دھنیواد عدیقش مہودے آپ نے مجھے اس موقع پر بولنے کا موقع دیا عدیقش مہودے جب چار جولائی کو سپریم کورٹ کا عدیش آیا تو دلی کی جنتہ میں ایک اچانک خوشی کی لہر دور پڑی اور پوری دلی کی جنتہ خوش ہو گئی کہ اب ایل جی راز سے انہیں چھٹکارہ ملے گا ان کی چنیوی سرکار ان کے ہتوں کے لیے آپ کام کر پائے گی اس میں ایسی آشہ جائے گی اور ہر گلی محلے میں ہر نکڑ پہ چورائے پہ اب چرچائیں شروع ہونے لگی کہ اب جو ان کے رکے سی سی تیوی کیمرے جگہ جگہ لگ جائیں گے محلہ سرکشا کے لیے جو پریشان ہو رہے وہ ہو جائے گا اور سب سے اہم بات جس سے ہم جوج رہے ہیں دور سٹیپ ڈیلیوری آف راشن جو ہماری سرکار کی پراتمک یوجناوں میں سے ایک یوجنا ہے وہ بھی لاگو ہو جائے گی کیونکہ آج جب راشن لینے کے لیے دکان پر ہماری ماتا بہنے جاتی ہیں تو یا تو دکان بند ملتی ہے یا اگر کھلی بھی مل بھی جاتی ہے تو راشن والے کے ہاں راشن پہنچا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ کہہ دیتا ہے راشن ختم ہو گیا اور اگر راشن وہ دے بھی رہا ہوتا ہے تو کم تولتا ہے اور کم تولنے کے بجائے کہ ساتھ ساتھ سب سے ان کے ساتھ گلت ویوہار سے بات کرتا ہے اس کا بات چیت کا لحظہ بڑا خراب ہوتا ہے اس کی شکایتیں ملتی ہیں اور ملتی کیا ہے جب بھی ہم کبھی انسپیکشن پہ گئے راؤن پہ گئے ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں اور جب دکانیں بند ملی تو انہیں سسپینڈ بھی کہہ جاتا ہے لیکن ہمارا جو قانون رولز اینڈ ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں اس کے حساب سے دکان سسپینڈ ہو جاتی ہے اور ہم لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا ہے منتریوں کو پتا بھی نہیں چلتا ہے اور دکان واپس کھول دی جاتی ہے تو یہ ایک بہت چنتہ کا وشح ہے ابھی کئی بہت پچھلے ایک سال سے ہم نرنتر پریاس کر رہے ہیں کہ دور سٹیپ ڈلیوری آف راشن کسی طریقے سے ہم لگو کر دیں لیکن فائل جلیبی کی طرح گھومے جا رہی ہے گھومے جا رہی ہے گھومے جا رہی ہے اور آئی ایس عدیکاری یا تو اگر کرنا نہیں چاہتے یا پتا نہیں کس دباؤ میں ہیں وہ تو یہ جب فیصلہ آیا تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا میرے بہار بھی پوچھا اور ودہائکوں نے بھی پوچھا اور یہ سب ودہائکوں کی بھی میرے خیال سے پراتھمک اسکیم ہے یہ کہ گھر گھر ہم راشن پہنچا سکیں کیونکہ ابھی بہت سارے کیس ایسے ہوئے ابھی تین چار دن پہلے ابھی تین دن یہ بات ہے تھزجے کی بات ہے لاست تھزجے کی بات ہے کہ میں نے ایک مٹنگ کال کیوی تھی اس میں فوڈ کمیشنر آئے میں نے ان سے بات کری تو اچانک انہوں نے مجھے بتایا کہ جو لوگ جنوری سے لے کے مارچ تک تین مہینے تک راشن لینے نہیں آئے جس وقت پوز پوائنٹ آف سیل ڈیوائز مشین لگی بھی تھی دلی کے اندر تو اس وقت جو لوگ راشن لینے نہیں آئے تو اچانک لگ بھگ دھائی لاکھ لوگ کے آس پاس سے ہم ان کا راشن ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو مجھے بہت اچانک تھوڑا سا مطلب ایک گصہ سا بھی آ گیا تو میں نے ان سے کہا آپ کیسے ڈیلیٹ کر دوں گے میں نے انہیں کئی بار نوٹ لکھ کے بھیج رکھا ہے کہ کسی بھی وقتی کا راشن کارڈ جب تک نہیں کارٹنا ہے جب تک پروپر ویریفیکیشن نہ ہو جائے دور ٹو دور سروے نہ ہو جائے پورے پورا ہم اس میں انہیں نوٹس نہ دے دیں ان کو موبائل پہ میسیج نہ بھیج دیں پورا پرکریا کو کرنے کے بعد جب ایسا محسوس ہو کہ یہ آدمی بالکل یہاں نہیں رہتا اس کا نام کٹا جائے تو اس کے بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ نفس ایکٹ میں لکھا ہے یہ تو کومپیٹنٹ اتھورٹی جو ہے وہ تو ایف ایس او ہے میرے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا مجھ سے فورٹ کمیشنر نے کہ اس کی لئے تو مجھ سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ایف ایس او اپنے لیول پہ کر رہا ہے تو میں نے انہیں کہا پھر آپ کی یا میری میں منطری ہوں دیپارٹمنٹ کا یا کمیشنر کی کیا ضرورت ہے پھر تو ایف ایس او ہی چلا لے گا دیپارٹمنٹ تو اس کے بعد میری ان سے کافی بات ہوئی اس کے بعد میں نے نوٹ لکھ کے بھیجا اور میں نے ال جی صاحب سے بھی ریکویسٹ کری کہ جو جو بھی اس طریقے کی دھاندلیوں میں کیونکہ راشن پہنچ جاتا ہے اور لوگوں کو نہیں مل پاتا ہے اور اگر میں نے نوٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہے اس میں اور ان سے میں نے یہ اس وقت بات کری اگر یہ بھی یہ اتنے دھائی لاکھ لوگ اگر دلی میں نہیں رہتے پچھلے پانچ سال سے یہ راشن کارڈ بنے ہوئے ہیں یہ راشن کارڈ ان کے بنائے کس نے اور یہ جو راشن ہے یہ جاک آ رہا ہے بیس پرسنٹ لوگوں کا راشن جو بہت بڑا ایماؤنڈ بنتا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے میں نے ال جی صاحب کو بھی لکھا ہے اور ال جی صاحب سے یہ بھی کہا ہے کہ کسی عباندار ادھیکاری کو آپ راشن ویباق کا کمیشنر بنائے اور یہ جو اس طریقے کے من چاہی طریقے سے کام ہو رہا ہے اس پر روک لگ سکے تو میں آپ کے مادیم سے اس صدن کو یہ یقین دلاتا ہوں اور یہ آئی ایس ادھیکاریوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ کوٹ کے جو کوٹ نے جو اپنا عادیش دیا ہے وہ لوگ بھی پڑھیں اور اس کے عادیش کا پالن کریں بنا ایسا نہ ہو کہیں کوٹ کا جو وہ پالن نہیں کر رہا ہے کوٹ کی امانہ کوٹ ان پہ بھی اپنی امانہ کے لیے ان کو بھی اس کے لیے اپرادی گھوشت کریں دھنے بات